بلو ورلڈ سٹی اور چکری کی مقامی آبادی کے خلاف آر ڈی اے اور پولس کے مشترکہ آپریشن کے اصل حقائق بلو ورلڈ سٹی کے چیرمن سعاد نظیر اور سی ای او چودرین نئی میجاز کی پریس کانفرنس سعاد نظیر کہتے ہیں کہ آر ڈی اے کا قانون کہتا ہے کہ پہلے زمین خریدیں پھر متعلق آتھارٹی کے پاس جائیں زمین خریدیں سے پہلے اپروول کیسے لی جا سکتی ہے یہ پورا علاقہ بنجر اور خدیم ہے قانونی طور پر یہ ایریا پاتھا کا کنٹرولڈ ایریا ڈیکلیر ہو چکا راولپنڈی انتظامیاں یہاں آپریشن کر ہی نہیں سکتی سعاد نظیر نے کہا تمام معتبر اداروں کو خطوط لکھ چکے کہ آپ کو غلط انفرمیشن دی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے سابق اہم ارکان، سرور خان، زلفی بخاری، شہزاد اکبر، تارک مرتضی، اسمان بزدار، آمیر قیانی، امدان اسمائل اور واسق قیوم کی وجہ سے ہمارا منصوبہ دیر سے شروع ہوا ان افراد میں سے کئی نے کروڑوں روپے کی ڈیمان کی ترک اداکار ارتغرل کو بلانے کے لیے زلفی بخاری کے والد نے چار کروڑ روپے مانگے سن دو سترہ میں چار سو ستائیس کنال کی پہلی پلاننگ پرمیشن دیجی اس کے بعد اگلی پلاننگ پرمیشن انہوں نے ہمیں انیس دو دوہزار انیس کو دی اور یہ 1534 کنال کی تھی پلاننگ پرمیشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ادارہ علاؤ کر رہا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ جا کے اپنی لینڈ پرکیورمنٹ کا آغاز کریں اور اپنے بزنس کا آغاز کریں ورلڈ سٹی نے بھی اس کو مد نظر ترہے اپنا کام سن 2017 میں شروع کیا تین چار سوہ کنال کے چھوٹے سے رکبے سے ہم نے کام شروع کیا اور الحمدللہ آج تقریباً کوئی دو لاکھ کنال کا ایلیا ہے جو وہاں پہ ہم اس وقت کور کر رہے ہیں راول پیٹی ڈیویلمنٹ آثارٹی نے پچھلے سابقہ دور کے وہ افراد جن کو آج یہاں پہ سارے ادارے ڈھونکتے پھر رہے ہیں اور یہ کے بعد دیگرے ان سے پریس کانفرنسز کروا رہے ہیں ان تمام افراد نے مل کے جس میں بڑے بڑے نام ہیں آگے جا کے ہم لیں گے انہوں نے ایک رول پیٹی کیا اور راول پیٹی ڈیویلمنٹ آثارٹی نے ہمارے خلاف اس وقت بھی آبریشن سیرو کر دیئے اور لاحالہ ہمیں کورٹوں میں جانا پڑا یہ سارا علاقہ بنجر قدیم ہے اور ریونیو میں اس کے ریکارڈ میں بھی اس کا تذکرہ یہاں پہ بھی آپ رپورٹ دے سکتے ہیں ریونیو اس کا آپ نے لکھا ہے رکبہ حاضر بنجر قدیم ہے اور کوئی گرین ایریا اس میں شامل نہ ہے پنجاب گورنمنٹ نے ایک لیٹسٹ آرڈر نکالا ہے دیس نو دوزار تیس کو بین آف لینڈ ٹرانزیکشنز انگلیڈل آنپرووڈ ہاؤزنگ سوسائٹیز یعنی جو آر ڈی اے کا قانون ہے یہ کسی آر ڈی اے کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ زمین خریدیں اور اس کے بعد اپروولز کے لیے آپ مطلقہ ڈیویلمنٹ آثارٹی کے پاس ہیں یہاں پہ یہ کسی بھی ادارے کو لینڈ کی پرکیورمنٹ سے ہی منع کر رہے ہیں تو جب آپ زمین ہی نہیں خرید سکیں گے یعنی اپنے ہی قانون کی نفی کر رہے ہیں جب آپ زمین ہی نہیں خرید سکیں گے تو آپ اس پہ اپروول کیسے لیں گے اور اس پہ نقشہ کیسے بنائیں گے اور اس کو پھر آپ ایکزیکیوٹ کیسے کریں گے تو یہ انہوں نے یہ آرڈر ریسنٹلی پاس کیا ہے